اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم یہ ہے میرے پربردگار کا تعرف وہ زندہ بھی ہے وہ قائم بھی ہے کل قینات اسی کے سہارے قائم ہے لا تأخذہو سناتوں ولا نوم میرا پربردگار کیسا ہے اسے نیند نہیں آتی ارے نیند تو بڑے دور کی بات ہے میرے رب کو اونگ تک نہیں آتی میرا پربردگار کیسا ہے واسع فرسی جو اس سماوات والعرض آسمان و زمین فرس کی فرسی نے پھیرا ہوا ہے آسمان و زمین فرس کی بادشاہت کے چرچے ہیں للہ ملک السماوات والعرض للہ خضائن السماوات والعرض سمی آسمان کے خضانوں کا مالک میرا اللہ ہے سمی آسمان فرسی کی ملکیت ہے تمامک اللہ دیدی علیہ الملک بابرکت ہے بوساد جس کے قبضہ قدرت میں کل قائنات کی بادشاہت ہے میرا اللہ کیسا اللہ ہے عزتیں بھی میرا رب عطا فرماتا ہے سلتیں بھی میرا پربردگار عطا فرماتا ہے وہ کیسا اللہ ہے وہ اللہ کیسا اللہ ہے یہ پربردگار کا تعارف انسان کو ہونا چاہیے وہ اپنے پربردگار کو پہچانے کہ جس خدا کے سامنے میں سیدہ ریز ہوتا ہوں وہ کیسی طاقتوں کا مالک ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وہ ہر چیز پر قادر ہے اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْءًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنُ جب وہ کسی شے کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو بس اتنا کہتا ہے ہو جا فایا کون اس کے کاف اور نوم ملنے سے پہلے پہلے وہ شے وجود میں آ جاتی ہے میرا پربردگار ایسی طاقتوں کا مالک ہے ایسی خدرتوں کا مالک ہے اس کے سامنے ہر چیز ہیج اور بست ہے کائنات کی ہر شے اس کے محتاج ہے اللہ السمد یہ سمد اس کی صفت ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے سب کو سلاتا ہے خود سونے سے پاک ہے سب کو پیلاتا ہے خود پینے سے پاک ہے سب کو تھکاتا ہے خود تھکنے سے پاک ہے وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُّوُ ارے تھکن تو بڑے دور کی بات ہے میرے پر بردگار کو تھکن چھو بھی نہیں سکتی یہ ایسی خدرتوں کا مالک ہے یہ ایسی صفات کا مالک ہے ارے یہ کون ہے ارے یہ کون ہے اسے اللہ کہتے ہیں اسے اللہ کہتے ہیں